دنیا آج آسمان میں ایک درلب نظارہ دیکھ رہی ہے جہاں چاند پوری طرح سے لال رنگ کا دکھائی دے رہا ہے آج چاند دھرتی کے بے حد قریب ہے لہٰذا یہ تیس فیصدی زیادہ چمکدار ہو گیا ہے یہ جو تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھومنیش اور کولکتہ اور احمدواد کی کچھ دیر پہلے کی تصویر ہے مہارت میں پور چاند پرینڈ کی وجہ سے کئی مندروں کے کپاٹ کو بند کر دیا کیا ہے بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک جھارکھن کے دیو گھر میں بیدنات مندر اس وقت بند کر دیا کیا ہے اس کے علاوہ راجتھان کے پشکن میں بھی دیش کے ایک لوکے برحمہ مندر کی کپاٹ بند کر دیا کیا ہے پور چاند گرہن کو لے کر الگ الگ مانتائیں ہیں سوٹک لگنے کی وجہ سے بارہ گھنٹے پہلے ہی شاسطوں کے اندروں کی کپاٹ بند کرنے کا دکھا ہے اب اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں اور اگلی خبر ہے آج دوپہر لگ بگ پورا اتر بھارت بھوکم کے جھٹکوں سے تھرہا اٹھا حالانکہ بھوکم کا کیندر افغانستان کے ہندو کش میں تھا ہندوستان میں جانمال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں دوپہر بارہ بچ کر چالیس منٹ ہو رہے تھے اچانک دھرتی میں کمکپاہٹ شروع ہو گئی پتیاں پنکھے ہلنے لگے نیرمانہ دین عمارتوں کی چھڑیں کافنے لگی دفتر میں یہاں وہاں ٹنگے ٹی وی سیٹس اور پلیکارٹس بھی تھر تھر آنے لگے اور اسی کے ساتھ سب کے دلوں میں خوف گھر کھر آنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے جمہو کشمیر سے لے کر دلی تک کا دل کامپ اٹھا لوگ گھر اور دفتروں سے سڑک پر آ گئے حکم جتنا بڑا نہیں تھا اس سے کہیں بڑا تھا اس کا ڈر پہلا جٹکہ تو محسوس زیادہ نہیں ہوا لیکن دوسرے جٹکے میں میرے سامنے بوٹل رکھی دی پانی کی اس میں پانی کافی تیزی سے ہلنے لگا ہم لگا کہ کچھ ہل رہا فین کے بلیڈز کافی تیزی سے ہلنے شروع ہے جس سے کلیرلی محسوس ہوا کہ کافی ایک ہیوی چھوک آیا ہے چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں کام کر رہے تھے جھٹکہ سا لگا پھر بھاگ کے نیچے آگے چانک سے پتہ نہیں ہے پھر ہلنے لگا اور بھوکم کا جھٹکے جیسے محسوس ہو رہا تھا بھوکم کا کینڈرہ افغانستان میں ہندو کوش کے 183 کلومیٹر نیچے تھا اس کی تبرتہ 6.2 درج کی گئی لیکن اس کا اثر دلی تک محسوس ہوا بھارت میں تو جانمال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن پاکستان کے بلوچستان میں ایک شخص کی موت ہو گئی دلی سے اس سے دھرد کے ساتھ آج تک پیورو یوپی کے بھی زلوں میں آج بی اچ پی نے ترنگا یاترہ نکالی کاز گنج کی گھٹنا کے بعد آج گز ترنگا یاترہ کو لے کر یوپی پولس کے ہاتھ پر پھول رہے آگرہ، ماتھرہ، فیروز آباد، ایٹا ساپنے کی آگرہ میں محول کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے زیادہ مستعدی دکھائی یاترہ شہید سمارک سے شروع ہوئی لیکن گیاپن لینے کے لیے ڈی ایم خود شہید سمارک پہنچ گئے لہٰذا یاترہ جہاں سے شروع ہوئی وہی ختم ہو گئی مکمتی چین کی نام ان کا گیاپن ہے اور یاترہ جو نکالنے کا جو پہلے جن کی یوزنہ تھی کہ وہ شہید سمارک سے کلیٹیٹ ٹک یاترہ نکالنے کے پچھوکی انمتی نہیں دی گئی تو پھر سہمتی سے یہ بات ہے کہ یہی پر گیاپن پرات کر کے جو یہاں پر لوگ اکتے تھے ان کو ڈسپس کر دی اسی طرح یوپی کے قریبی زلو میں ترہنگا یاترہ نکالی گئی جیسے تیسے شانتی کے ساتھ یہ یاترہیں نپٹی تو پرشاستن نے چین کی سانس لی لیکن اس یاترہ اور اس کے مقصد کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ترہنگا یاترہ آپ نکالیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کے نکال لیجئے تو بہت اچھی بات ہے جب مسلمان ترہنگا یاترہ میں خود جانا چاہتا ہے تو پھر آپ الگ سے ایک گروپ لے کر کیوں نکال رہے ہیں مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے سب لوگ اتر پردیش میں اور دیش میں جانتے ہیں کہ یہ کوئی شانتی ویوستہ بنائے رکھنے والی سنستہ نہیں بالکہ سامپردائی ٹکراؤ کو بڑھا دینے والی سنستہ ہے حیرت تو یہ ہے کہ خود بی جے پی سانسد وینا کٹیار نے بھی اس وقت ترہنگا یاترہ کا بھروت کیا کاس گنج میں 26 جنوری کو ترہنگا یاترہ کے دوران ہی چندن کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد شہر میں کئی جگہوں پر ہنسہ بڑھا گئی تھی آگرہ سے ارون شرما کے ساتھ آج تک بھیو رو کاس گنج اب سامپردائی تناب کی آگ سے باہر نکل چکا ہے اہم خبر یہ ہے کہ چندن مرڈر کیس کے مکھے آروپیوں میں سے ایک سلیم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے سوال ہے کہ برار باقی دو آروپی کب کب زمین ہوں گے اتر پردیش کا کاس گنج پھر سے 26 جنوری سے پہلے والے کاس گنج بننے کی راہ پر چلنے لگا ہے سکول کھل گئے بازار سچ گئے سرکوں پر رونک لوٹ رہی ہے اور اسی بیچ چندن ہتیا کان کے چھٹے دن تین مکھی آروپیوں میں سے ایک سلیم خان کو پولیس نے دھر دبو جائے 26 جنوری کو چندن کو گولی مارنے کے آروپ میں سلیم کو کاس گنج سے ہی گرفتار کیا گیا سلیم سے کاس گنج میں ہی پوچھتا چل رہی ہے کاس گنج میں دنگا بھلکانے کے معاملے میں اب تک کل گیارہ آروپیوں کو پکڑا جا چکا ہے لیکن چندن مرڈر کے اس کے دو مکھی آروپی اب بھی فرار ہیں آروپ ان تین لوگوں پر تھا سلیم، وسیم اور نسیم یہ تینوں بھائی، ایک ہی پریوار کے لوگ، ایک اپرادی گرفتار ہوا ہے جہاں پر پولیس اب اس سے پوچھتا چکر رہی ہے لیکن باقی کے دو ابھیوکت کہاں ہیں دھر پکڑ کے لیے آس پاس کے سب ہی علاقوں میں تلاشی لی جا رہی ہے چھاپے ماری چل رہی ہے لیکن دو ابھیوکت تبھی تک لگاتار فرار ہیں اس بیچ دو اور ویڈیو سامنے آئے ہیں جسے کاسگنج کا بتایا جا رہا ہے اور 26 جنوری کے دن کا ہی کہا جا رہا ہے حالانکہ آج تک ان دونوں ویڈیو کی اپنی اور سے کوئی پشٹی نہیں کرتا پہلے ویڈیو میں کچھ لوگ ہتھیار کے ساتھ سڑک پر پتھر بازی کرتے دیکھ رہے ہیں تو دوسرے ویڈیو میں گلی میں درجنوں بائیک گرے پڑے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تیرنگا یاترہ نکلنے والوں کی بائیک ہے جسے وڈو نگر علاقے میں چھڑپ کے بعد وہ چھوڑ کر بھاگ گیا کاسگنج سامان نے ہو گیا اب پولیس کے سپیشل ٹیم دو فرار آروپی وسیم اور نسیم کی گرفتاری کی کوشش میں ہیں جس سے اس ماباب کے انصاف کی آس پوری ہو سکے جنہوں نے اپنا ایکلوتہ پیٹا کھویا لکنو سے کمار ابھیشیک اور دیویش پاسنگ کے ساتھ آج دوش مشرا کاسگنج آج تک کاسگنج میں حالات اب سامانے ہو چکے مکہ آروپیوں میں سے ایک گرفتار ہو گیا ہے تمام مسئلوں پر یو پی کے ڈی جی پی اوپی سنگ سے ایک سنوزو بات چیت آج تک سموا داتا کمار ابھیشیک نے کی کاسگنج ماملے میں گرفتاری ہو چکی ہے مکہ ابھیوکت گرفتار کیا جا چکا ہے ہمارے ساتھ اتر پردیش کے ڈی جی پی اوپی سنگ جی ہیں اوپی سنگ جی آج تک سے بات کرنے کے لیے یہ بتائیے کہ جو آروپی گرفتار ہوا ہے کتنی بڑی آپ کے لیے سفلتا ہے اور ابھی تک باقی لوگ نہیں آریسٹ ہو پائیں یہ ایک اچھی اپلپ دھی ہے ہمارے لیے کیونکہ وہ ایک مکہ آروپی تھا اور ہمیں پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کی تلاش تھی جب 26 جنوری کو یہ گھٹنا ہوئی جس دو گھٹوں میں جھڑپ ہوئی تو اسے نامجد کیا گیا تھا چندن گپتہ کے پریوار والوں کے دوارہ اور ہم نے اس کو تھوڑی بہت جو انیشل بھی ویویچنا ہوئی اس میں بھی اس کو دیکھا کہ یہ انوالو رہا ہے اور تب ہی سے ہماری پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی تھی اور ہم نے کئی مادہموں سے اس کی تلاش شروع کی اور اندتو گتوہ آج اس کو ہم لوگوں نے گرفتار کیا کشمیر کی شوپیا کانڈ میں سینہ نے اپنے میجر کو کلین چٹ دے دی ہے شوپیا کی فائرنگ میں زخمی ہوئے ایک اور یوک کی موت ہو جانے کے گھاٹی میں تناو پڑ گیا 27 جنوری کو شوپیاں کے گنوپورا گاؤں میں سینہ کی گولی سے زخمی ہوئے ایک اور یوک رئیس گنی نے آج دم تھوڑ دیا اس گھٹنا میں کل تین موتوں سے گھاٹی کے ماحول میں تناو اور پڑ گیا ہے گھٹنا کے ویروض میں لگاتار تیسرے دن بند رکھا گیا اور اب حریت نے شکروبار کو شوپیاں چلو کا نارا دیا ہے ویسے سینہ بھی اس ماملے میں کانونی کاروائی کر چکی ہے سینہ نے 27 جنوری کی گھٹنا پر ایف آئی آر درج کرائی ہے گاڑیوں میں توڑ پوڑ اور جوانوں پر حملے کی ایف آئی آر ویسے پولیس کی ایف آئی آر اور مفتی سرکار کی مجیسٹریٹ جانچ اپنی جگہ سینہ نے شوپیاں میں فائرنگ کرنے والی گڑھوال رائفلز کی ٹکڑی اور میجر کو کلین چٹ دے دی ہے سینہ کے سوطروں کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر میں میجر آدیتیا کا نام درج کرنا صحیح نہیں ہے میجر آدیتیا کافیلے کی اگوائی کر رہے تھے لیکن فائرنگ کی جگہ سے دور تھے سینہ نے یہ بھی کہا کہ اگر گولی نہیں چلاتے تو بھیڑ جوانوں کی جان لے لے دی اس مسئلے پر بی جے پی اور پی ڈی پی میں پہلے ہی تھری ہے بی جے پی سینہ کی کاروائی کو صحیح ٹھہرا رہی ہے تو پی ڈی پی مکھیا اور مکھے منتری نے سیدھے رکشہ منتری سے شکایت درج کر آئی ہے شینگر سے اشرف وانی کے ساتھ آج تک پیور راہول گاندھی کی یہ جیکٹ واقعی پینسٹ ہزار روپے کی ہے میکھالے بی جے پی کا تو یہی کہنا ہے دراصل راہول میگھالے میں ہیں رازدھانی شیلونگ میں پارٹی سے جڑے ایک میوزیکل کنسٹ میں راہول جودہ انداز میں پہنچے گرتا پائے جامے کی جگہ جینس اور جیکٹ پہنی تھی لیکن ان کے اس راک سٹار انداز پر بی جے پی گرہن لگانے کی کوشش میں تھی باٹی کی میگھالے یونٹ کی اور سے ٹویٹ کیا گیا تو سوٹ بوٹ کی سرکار میگھالے کے سرکاری خزانے سے بیاپک بھرشتہ چار کے ذریعے جھٹائے گئے کالے دھن کے ساتھ میگھالے بی جے پی کے مطابق راہول کی جیکٹ کی قیمت قریب 65,000 روپے ہیں پاٹی نے باقاعدہ ایک e-commerce کمپنی کی ویب سائٹ کی جانکاری بھی ٹویٹر پر ڈالی ہے اور راہول کی جیکٹ سے ملتی جنتی جیکٹ دکھائی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کیا انہوں نے انکم ٹیکس میں جو ریٹن تاخل کرتے ہوں گے وہ اس میں انہوں نے اس کو درس آیا کی نہیں درس آیا اتنی بڑی دکم تو یہ تو درس آنے کی بات آتی ہے ایک سامانے کپڑا پہنڈ دینا پی ایم موڈی کے ایک ڈیزائنر سوٹ کے دام کو لے کر ویرودھیوں نے کافی ہنگامہ کھڑا کیا تھا اب ویرودھیوں کے خلاف ویسا ہی مدہ بی جے پی کے ہاتھ لگ گیا ہے موسمی سنگھ کے ساتھ ہیمان شمشہ ڈلی آج تار پٹنا میں آج ماغ پورنیما اتصاف کے موقع پر ایک دردنا کا آج چاہ ہو گیا گنگا سے میشت دھالوں سے بھری ایک ناؤ پلٹ گئی پٹنا میں تو ہار کا اتصاف چند پلوں کے بھیتر ماتم میں تبدیل ہو گیا پتوہہ علاقے کے گنگا گھاٹ کے نزدیک ماغ پورنیما کے موقع پر شد دھالوں کی بھیڑ امڑی تھی تبھی اچانک ایک ناؤ بیچ دھار میں پلٹ گئی چاروں طرف چیخ پکار مچ گئی ناؤ میں کل نو لوگ سوار تھے پانچ لوگوں کی لہشیں برامد چار لوگوں کا کوئی پتہ نہیں نو آدمی ناؤ پر سوار تھے لیکن پانچ آدمی دوبنے سے پانچ آدمی کے مرتی ہو گئی چار آدمی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکل گئے ہیں ویسے HDRF کی ٹیم وہاں گئی ہے اسپورٹ پر پہنچ گئی ہے وہ پانی کے نیچے بھی تلاس کرے گا کوئی ڈیٹ بڑی ہوگا تو اس کو نکالے گا چشمدیدوں کے مطابق ناؤ چھوٹی تھی اور شمتہ سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے اسی لیے سنتولن بگڑنے سے حادثہ ہوا SDRF کی ٹیم میں لا پتہ لوگوں کا پتہ لگا رہی ہے آج تک بیورو اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈیرڑ سو سال کے بعد ایک عد بھد نظارہ آسمان میں دیکھیں آپ فول مون بلڈ مون اور بلو مون تینوں ایک ساتھ موسیقی ڈیرڑی ہمارے ساتھ ڈاؤن لوڈ کریں آج تک یا وزٹ کریں آج تک ڈوٹ ہمارے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی